جس کو بڑی بے دردی کے ساتھ پاکستان سے بے دخل کیا گیا تھا اور وہاں جا کر اس سے پھر ایسے بیانات لیے گئے تھے دلوائے گئے تھے جس سے پاکستان کا چہرہ مسک کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کا تمسکر اڑانے کی کوشش کی تھی اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب جب اس طرح کی موو چلتی ہے لہر چلتی ہے سر انڈیا کی طرف سے آفرز آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ ادھر آ جائیں آپ کو ہم اچھا علاج معالجہ دیں گے یہ ہے پاکستان جو آپ کے لیے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ افغانستان میں سنی نفرت پڑھے لکھے افغانیوں میں پاکستان کے خلاف اتنی نفرت کیوں ہیں انڈیا کے اندر پچاس ہزار افغان سٹورنٹ ہر سال سکولوشپ پہ جاتے ہیں ہم کتنی سکولوشپ دیتے ہیں دس ہزار سے زائد ایرانی انڈیا میں ہر سال سکولوشپ پہ جاتے ہیں کسنے ایرانی پاکستان میں پڑھتے ہیں انڈیا لانگ ٹرم پلانی کرتا ہے بنیا بیوکوف نہیں ہے سب بات ہے تو آپ کو بڑی میری بات شاید آپ کو برانہ منائیے گا پر ہم بھی بیوکوف نہیں ہیں مطلب جو باتیں آپ بول رہے ہیں کوئی ایسیس میں راکیٹ سائنس نہیں ہے کہ چار فارمیلے لگیں گے اور اس کے لئے سائنس پڑھنی پڑھے گی یہ ڈکٹریٹ کرنے پڑھے گا یہ ایک بڑی سمپل لوجیکل باتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انٹینشنلی انٹینشنلی نہیں بلکہ انٹینشنلی اگنور کیا جا رہا ہے اس اہم ترین اہم ایشو کو پاکستان کے اندر جو حکومتیں ہیں جب آپ کی اسمبلی کے اندر پی ٹی ایم اور فضل الرحمان اور اچکزئی اور اسوندیار والی جیسے لوگ پالسی بنانے بیٹھیں گے تو وہ کیوں پاکستان اور افغانستان کے اندر لوگوں میں محبت اور پیار اور تعلق قائم کرنے دیں گے کیوں نظریہ پاکستان اور اسلام سے ریسپیکٹ ان لوگوں کی قائم ہونے دیں گے پاکستان کی ریاست نے خود اپنے پاؤں سے کلھاڑی ماری ہے ہم اپنے خود غطاروں کو الیکٹ کر کے اوپر لے کر آتے ہیں یہ سمپل مثال آپ کو دیتی چار ہزار پانچ ہزار ترکمان فیملیز کی جو کارپٹ بناتے تھے یہاں پہ کیوں زرداری نے ریفیوز کیا ان کو یہ نقصان ہو چکا ہے ہمیں بہت زیادہ لیکن آج ہم ایک ایسے پاکستان میں ہیں جو نیا پاکستان بھی ہے آج ہم ایک ایسے پاکستان میں ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے جس لی ہمیشہ ہم ماضی میں دیکھا ہے کہ ہمیں نقصان اٹھانا توڑا اور ہمیشہ اس ڈراؤ بیک کی وجہ سے بہت زیادہ معاملت خراب بھی ہوئے ایک اتنے آرڈیل چلنجز کے باوجود لیکن اتنے آرڈیل ریلیشنشپ میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں کچھ سوچا جا رہا ہے لیکن اس وقت یہی میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ اتنے اہم مسئلے کے اوپر جس کی آنے والی کئی نسلوں پر جس کے امپیکٹ جائے گا اس کے اوپر مجھے کوئی debate پاکستان کی گورنمنٹ یا میڈیا میں یا پالس ٹی میکرز میں سنائی نہیں جوہاں صرف ایک reactive approach ہے کہ جی افغانستان میں بارڈر پر بارڈ نگا دو جو افغانی اندر بیٹھے ان کو ملک سے بار نکال دو اور پاکستان کے اندر اور قابل حکومت سے دوستی کرو افغان طالبان پور ریکنگائز نہیں کر رہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا قابل حکومت ناراض ہو جائے گی مجھے تھوڑا سکتا سمجھا دیں مطلب امریکہ ناراض ہو جائے گا پوری دنیا ان کے پانوں پر کر ان سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہی ہے اور ہم اپنے اس بات کو ابھی بھی سوچتے ہیں ہماری پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم کا حال آپ نے دیکھا ہے جب تک کہ مسیبر سر پہ نہ پڑ جائے توائی نہ آ جائے مرنے کے قریب نہ پہنچ جائیں اس وقت تک تاروائی نہیں ڈالتے ہیں اس وقت تکڑے نہیں ہوتے ہیں یہی ہماری قوم کرنے جائے ہم بیڑا غرق کرنے میں سپیشلائز کرتے ہیں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں سپیشلائز کرتے ہیں جب تباہی سر پہ آ جاتی ہے جب پورا علاقے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں جب سوات ہاتھ سے چلا جاتا ہے پٹھا ہاتھ سے چلا جاتا ہے پھر ہم کھڑے ہو کے سوچتے ہیں اچھا آپ کی ٹی ٹی پی کو کیسے نکالیں جب وہ بن رہی سی تو اس ہم ساتھ کی جائے یہ سوائی ہے ہماری پاکستانی قوم کا علمیہ ہمارا ناشکل کیریکٹر یہی ہم کبھی آگے دس سال پانچ سال پہلے کی پلاننگ نہیں کرتے ہم ہمیشہ مسئبت سر پر پڑھنے کے بعد سوچتے ہیں اچھا یہ اب جو آپ بار پر مسئبت سے ذکر کرے اور آپ نے کئی مسئبتیں گنبا بھی دیں فیوچر میں اگر ہم انہیں یوٹلائز نہیں کرتے تو کیا اس کے مزورات ہوں گے انڈیا ہائی جیکٹر کے لے جائے گا افغانستان انڈیا کی کالنی بن جائے جس طرف انگلہ دیش کو اس نے اپنی کالنی بنا لی آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کے طالبان جنہیں دنیا کے 48 ممالک کی فوجوں کو مار بھگایا ہے اور ابھی ساری دنیا ان سے مزاکرات کر رہی ہے وہ انڈیا کو ادھر وہاں آنے دے گا ایک میری بات بڑی غور سے سن لینا حسن جی تمہیں آگے جا کے کام بھی آئے یہ پروہ پاکستانی قوم سن لے گا اب جو افغان طالبان اس وقت ہیں یہ وہ افغان طالبان نہیں ہیں جو مولا عمر نے بنائے سارے بڑی بڑی لیڈیشپ ماری جاتے ہیں یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈیشپ ہے اس کے اندر وہ مورل کریکٹر اور مورل فائبر نہیں ہیں جو مولا عمر کی ٹیم میں تھا انڈیا اس ٹیم کو بھی ہائیجیک کر کے لے جائے گا جس طرح وہ اگریسیولی کام کر رہا ہے افغانستان ہم اس کو بھی لوس کر دیں یہ بڑی گہری بات میں نے کیا غور سے سننا ہے آپ نے بڑی سوپ لاک بات کی ہے جس طریقہ سے انڈیا اگریسیولی آپ نے لگتا ہے کہ افغانستان کے طالبان ان رابطوں میں کہیں آئیں گے یہ آئیں گے آپ کو پہلے بات کہی تھی کہ افغانستان کو افغانیوں کو پاکستان کیا کرے پھر آپ اب کیا کرے پاکستان وہاں رابطے کرنا شروع کرے پاکستان وہاں کیا کرے مجھے بتا رابطوں کی بات نہیں ہے پوری بات میں خود دوبارہ سے سے ایک دفعہ پھر میں روائز کرتا ہوں آپ افغانستان کے سٹیک ان کی انویسمنٹ ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ اس طرح جوڑ دیں کہ آئندہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرنے کا سوچے بھی نہیں چاہے ان کے بچے ہمارے پاس ہیں جب ان کا پیسہ بھی ہمارے پاس ہوگا ان کے لوگ ہمارے سسٹم کے اندر ہوں گے ملازمتیں کر رہے ہوں گے تاروبار کر رہے ہوں گے کمار رہے ہوں گے زمینہ سسل سسل گھیتی باری یہاں کر رہے ہوں گے تو پھر وہ سوچا کہ ہم انڈیا توڑ کے دو پل کنا لیں گے کہ اس وقت تفان نہیں بھرکا ہوا لیکن یہی بات ہے یہ لیڈیشپ پہ کمال یہ ہی ہے کہ وہ ایمپاسیبل باتیں سوچتی اور کر کے دکھاتی ہے بدلوں اور بغیرتوں اور علاموں کے بس کی بات نہیں ہے ایسی بات کرنا یہ سوچنا بھی نہیں وہ تو سوچ کہ ان کی تقریب خراب ہو جائے گی ایسے کیسے کر لیں گے کہ اب اغغانستان ہمارا ایک صوبہ بن جائے اور پورے اغغانستان میں ہم گھومتے تھے نہ ویزا نہ پاسپورٹ کوئیم سے پوچھے نہیں اور وہاں ایک تامان اور وہاں کے لوگ ہم سے پیار کریں ایسے کیسے ہو سکتا ہے